ایک منزل کے مسافر خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو سلیبیوں کا جاسوس اور تقریب کار بنا ہوا تھا فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمنی کے ساتھ سازباز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قائد قانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے سلطان ایوبی اپنے سالاروں نائب سالاروں فوج اور شہری انتظامیہ کے آلہ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا وہ بہت کچھ کہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی قیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے سلطان ایالی مقام ایک سالار نے کہا ہم سلیویوں کی کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی تلوار خون آلوت تھی اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا یہ خون کس کا ہے یہ تم سب کا خون ہے یہ میرا خون ہے یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا اس کے گھر میں قرآن بھی تھا اگر یہ خون غددار ہو سکتا ہے تو سلیویوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی سلیویوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو سلیوی استعبداد سے آزاد کرانا تھا آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچھ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں ہماری منزل بیت المقدس تھی ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا یہ ایک غدار کا خون ہے نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لئے باہر لے گیا سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا سلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے وہ چاہتے تھے کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں دیکھ لو میں آگے جانے کے بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو اب سلیبی آگے بڑھیں گے ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رکھ پھیر دیا ہے یہ تریپولی لبنان کا سلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا سلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلیبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاص پر آیا ہے یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی یہ خبر اکراہ تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں سلیبی آزم تھی اور جہاں پادری بھی تھا جسے سلیبی آزم کا محافظ کہتے تھے وہ فوراں تریپولی جمع ہو گئے تھے ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلیبی نے بلا رکھی تھی ایوبی یروشلم کو فتح کرنے نکلا تھا ریمانٹ کہہ رہا تھا ہم نے ایک بھی تیر چلائے بغیر اسے مصر کی طرف پسپا کر دیا ہے اس کے ہاتھوں ان مسلمان عمرہ اور حکمرانوں کو بیکار کر دیا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایوبی کی قوت بن سکتے تھے ہم اس سے بڑی اور کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ کامیابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی آپ نے کہا ہے ایک سلیبی حکمران بالڈوین نے کہا ہم نے حملے کے لئے زمین ہموار کی ہے اصل کام تو حملہ ہے اس کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی کہیں گے فوجیں فوراں جمع کرو اور پیش قادمی کرو اور سلطان ایوبی کو سنبھلنے کا موقع نہ دو اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت جلدی نہ سنبھالا تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور دیگر حکام سے کہا آج ہی نئی بھرتی شروع کر دو سوار زیادہ ہونی چاہیے سوڈان کے ان جوانوں کو بھی بھرتی کرو جنہیں سات سال ہوئے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر قابل کاشت زمینوں پر آباد کیا گیا تھا انہوں نے مصر میں اتنی خوشحالی دیکھی ہے کہ اب دھوکہ نہیں دیں گے ایسے جوان جو گھوڑ سواری اور تائقزنی کی سوج بوجھ رکھتے ہیں انہیں جنگی تربیت دو میں بہت جلدی مصر سے نکل جانا چاہتا ہوں اگر سلیبیوں کا دماغ خراب ہو گیا تو دنیا عرب ان کی دست برد سے بچ جائے گی اور اگر ان کا دماغ ٹھکانے ہے تو انہیں میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراں حملہ کر دینا چاہیے وہ اناڑی نہیں میرے لئے یہ حالات انہوں نے کسی مقصد کے تحت پائدہ کیے تھے جن سے مجبور ہو کر میں مصر آ گیا ہوں وہ ہم سے بیت المقدس کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ کر لڑیں اس جنگ کے لئے مجھے بہت سی فوج کی ضرورت ہے میں اس وقت دو سو پچاس نائٹ زیرہ پوش سردار میدان ملا سکتا ہوں تریپولی کی کانفرنس میں ایک مشہور صلیبی حکمران رینالڈ آف ہونین نے کہا اس حملے کی قیادت میری فوج کرے گی میں نے اس کا پلان بھی تیار کر لیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح چوروں والی جنگ نہیں لڑیں گے ہم طوفان اور سیلاب کی ماند پیش ختمی کریں گے ہم سب اپنی فوجوں کو اکھٹا کر کے کوچھ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسانوں اور کھڑوں کا یہ طوفان دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتا مصر کو بھی رون جائے گا اور اس کا زور سودان میں جا کر تھمے گا اگر سلیبی افواج متحد ہو کر آئیں تو عرب کی سرزمین ہم سب سے اتنا خون مانگے گی جس میں ریکزار کے ذرے تہریں گے سلطان ایوبی قاہرہ میں کہہ رہا تھا اب کے ہم سروں سے کفن باندھ کر جائیں گے میرے رفیقوں میری ایک حص مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں پوری تیاری سے اور پوری طرح سمل کر میدان میں اترنا پڑے گا ایوبی کو مصر میں الجھائے رکھنے کے لیے ہمیں تقریب کاری تیز کرنی ہوگی ریمانڈ نے کہا اور سلیبیوں کی انٹیلیجنس کے استاد ہرمن سے کہا ہرمن مصر پر اپنی گرفت آور سخت کر دو مجھے توقع ہے کہ ایوبی چین سے بٹنے والا آدمی نہیں اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہو چکا ہے وہ فوری طور پر نئی بھرتی کرے گا کوشش کرو کہ اسے بھرتی نہ ملے اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مصر کی فوج کے زخیرے تباہ کراتے رہو وہاں کی فوج پر نظر رکھو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک حرکت کی اطلاع فوراں پہنچاتے رہے اور ہرمن ایک سلیبی کمانڈر نے کہا مصر کی خبر ملے نہ ملے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کی خبر باہر نہ جانے پائے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایوبی جس طرح میدان جنگ میں ہمارے لئے مصیبت بن جاتا ہے وہ جاسوسی کے میدان میں بھی ہم سے ہوشیار ہے ہمارے درمیان اس کے جاسوس موجود ہیں یہاں کی مسلمان آبادی پر گہری نظر رکھو کسی پر ذرا سا شک ہو اسے قید کر دو قتل کر دو تمہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں میں کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا سلطان ایوبی کہہ رہا تھا ایمان فروشوں کے سروں پر سنگ نہیں ہوتے میں علی بن سفیان اور غیاج بلبیس کو اجازت دیتا ہوں کہ جس پر شک ہو وہ سلیبیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کر دو اگر اس پر رحم کرنا چاہو تو اسے قید میں ڈال دو میں ان حالات میں جب سلیبی متحد ہو کر آتے نظر آ رہے ہیں کسی کو بخش نہیں سکتا میں اب تحقیقات اور عدل و انصاف کے طور طریقے بھی بدل دینا چاہتا ہوں اور علی بن سفیان اس نے اپنے انٹلیجنس کے سربراہ سے کہا مجھے یقین ہے کہ تم نے مقبوضہ علاقوں میں اپنا جال بچھا رکھا ہے سلیبیوں کے ہاں اپنے کچھ اور آدمی بھیج دو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ کوئی خبر اور اطلاع زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھیں خطرہ مولنے اور تھیر کی رفتار سے قاہرہ قبریں پہنچائیں مجھے اندہ نہ کر دینا علی بن سفیان اور کوشش کرو کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے اگر ہماری افواج کی کمان مشترکہ ہو تو ہم زیادہ بہتر اور موسر طریقے سے لڑ سکیں گے ریمانڈ نے کہا میں اتحاد پر زور دوں گا مشترکہ کمان پر نہیں ریناولڈ نے کہا مشترکہ کمان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں میدان جنگ میں ہمیں ایک دوسرے سے باقبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے ہم پیش قدمی کے لیے علاقے تقسیم کر لیں گے احتیاط صرف یہ کی جائے کہ ہماری نقل و حرکت راز میں رہے دونوں طرف جنگی تیاریوں کا ہنگامہ تھا سلیبی اب کے سلطان ایوبی کو فیصلہ کن شکست دینے کا عظم کیے ہوئے تھے سلطان ایوبی زخم خوردہ تھا آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ سلیبیوں کی شہ پر تین مسلمان عمرہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرہ ہو گئے تھے اڑھائی تین سال مسلمان فوجیں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہیں سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان افواج کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے اور انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی مگر اس فتح کو سلطان ایوبی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین شکست کہتا تھا کیونکہ سلیبیوں کی سازش کامیاب ہو گئی تھی اس خانہ جنگی میں اللہ کے وہ ہزارہ سپاہی مارے گئے یا عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے جنہیں فلسطین کو سلیب سے پاک کرنا تھا اس دوران سلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا فوج کو آرام بھی دے لیا تھا اور جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھی ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ توفان کی طرح آئیں گے اور دنیا عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربے کار سپاہی اور کمانڈر شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا رنگروٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی کیونکہ سودان کی طرف سے خطرہ تھا اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی سلیبی توفان کی طرح آنے کے پلان بنا رہے تھے اور سلطان ایوبی اپنے طریقہ جنگ سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا اس نے تائے کر رکھا تھا کہ وہ شبخون مارنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑے گا اب کے سلیبیوں نے ایسا پلان تیار کرنے کی سوچی تھی جس میں سلطان ایوبی کا کمانڈو آپریشن کامیاب نہ ہو سکے وہ اس کی فوج کو گھیرے میں لے کر آمنے سامنے کی جنگ لڑانے کی ترقیبیں سوچ رہے تھے دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جنگی تیاریوں ونصوبوں اور نقل و حمل کو راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز معلوم کریں اس مقصد کے لیے دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے جاسوس موجود تھے سلیبی کمانڈروں وغیرہ کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں لیکن ریمانڈ والی تریپولی اور دیگر سلیبی حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی کانفرنس میں دو مسلمان جاسوس موجود ہیں پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا یہ عالی قسم کے ملازم تھے جو سلیبی بادشاہوں اور عالی کمانڈروں کی دعوتیں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا ترک ہونے کے وجہ سے اس کا رنگ یوروبی باشندوں جیسا تھا بہت ہوشیار اور چرب زبان تھا وکٹر کے متعلق تو کسی کو بھی شباہی نہیں تھا کہ وہ عیسائی ہے وہ فرانس کا رہنے والا تھا لیکن اپنے آپ کو اس نے یونانی عیسائی بتایا تھا سلیبیوں کی اس کانفرنس میں بھی دونوں اپنی مقصوص وردی پہنے موجود تھے کیونکہ سلیبی شراب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ دونوں شراب پیش کر رہے تھے اور ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے یہ باتیں بہت ہی قیمتی تھیں جو انہیں قاہرہ پہنچانی تھی مگر یہ ابھی مکمل نہیں تھی وہ سلیبیوں کا پورا پلان معلوم کر کے قاہرہ پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے علی بن سفیان کو اپنے ان دونوں جاسوسوں پر مکمل اعتماد تھا حالانکہ وکٹر عیسائی تھا سلیبیوں کو یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان ایوبی کو ان کے پلان اور نقل و حرکت کا علم ہو گیا تو وہ جگہ جگہ گھات لگا کر تھوڑی تھوڑی نفری سے ان کے توفانی لشکر کو تباہ کر دے گا چنانچہ وہاں سلطان کے جاسوسوں کو سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام جاری کر دئیے گئے مصر میں بھرتی کی مہم شروع ہو گئی دو تین فوجی دستے ترتیب دئیے گئے جو ان علاقوں کے طوروں پر نکل گئے جن سے بھرتی مل سکتی تھی فوجی جاہو جلال اور جنگی مظاہروں اور کھیل تماشوں کا انتظام کیا گیا مسجدوں کے اماموں کے لئے تیز رفتار قاسدوں کے ذریعے سلطان ایوبی کا یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو جہاد کی اہمیت بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ کفار پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہ قبل اول کفار کے قبضے میں ہیں اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے اماموں سے کہا گیا کہ وہ جوانوں کو مصر کی فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین کریں مذہب اور قوم کے وقار کے جذبے سے جوان سال آدمی بھرتی ہونے لگے ان کے ذہنوں میں مقصد واضح تھا مگر بہت سے جوان مال غریبت کے لالچ سے بھرتی ہوئے یہ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے ان کے کانوں تک اماموں کی آواز نہیں پہنچی تھی ان تک فوجی افسر پہنچے جنہوں نے سلطان ایوبی کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر کے بھرتی بہت جلدی کرو لوگوں کو جہاد کے آواز سنانے کے بجائے یہ کہا کہ سلیویوں کے شہر فتح کیے جائیں گے جہاں اتنی دولت ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکیں گے چنانچہ وہ دلوں میں جہاد کا جذبہ لے کر بھرتی ہونے کے بجائے مال غریبت کا لالچ لے کر ہسی خوشی بھرتی ہوئے ان اناڑی اور کم فہم فوجی افسروں نے سلطان ایوبی کی توقع کے خلاف بے شمار جوانوں کو بھرتی کر لیا مگر اسے یہ نہ بتایا کہ انہوں نے مقصد پورا نہیں کیا حکم کی تعمیل کی ہے میدان جنگ میں جا کر یہ سپاہی سلطان ایوبی کے لیے بڑا ہی تکلیف دا مسئلہ بن گئے ادھر تریپولی سے کچھ دور سلیوی فوج ایک میدان میں اکھٹی ہونے لگی فلسطین کے دوسرے مقبوضہ شہروں میں ایلچی بھیج دیئے گئے کہ وہ سلیوی فوج کو تیار کر لیں تریپولی میں سب سے زیادہ سرگرمی ہونین کے حکمران رینالٹ کی تھی اس کی فوج خاصی زیادہ تھی جس میں اڑھائی سو نائٹ تھے نائٹ ایک اعزاز تھا جو غیر معمولی طور پر ذہین دلیر اور قیادت کے ماہر فوجی افسر کو دیا جاتا تھا اسے خاص قسم کی زیراہ بختر دی جاتی اور وہ خصوصی دستوں کا کمانڈر ہوتا تھا رینالٹ کو انتقام کی آگ پریشان کیے ہوئے تھی آپ نے اس سلسلے کی ایک کہانی اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے اس میں اس سلیوی بادشاہ کا نام اور واقعہ پڑا ہوگا گیرا سو چوہتر عیسوی میں سلیویوں نے سمندر سے سیکندریہ پر حملہ کیا تھا لیکن سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے حملے کی خبر قبل از وقت مل گئی تھی اس نے حملے کے استقبال کا ایسا بندبست کر رکھا تھا کہ سلیویوں کا بحری بیڑا بری طرح تباہ ہوا اور یہ بیڑا فوج کو ساحل پر نہیں اتار سکا اس حملے کی دوسری کڑی خوشکی کے راستے حملہ کرنا تھا جس کی قیادت رینالڈ کر رہا تھا چونکہ مسلمان جاسوس سلیویوں کا پورا پلان لے آئے تھے اس لیے خوشکی پر نوردین زنگی نے اپنی فوج کی گھات لگا رکھی تھی اقب اور پہلووں سے بھی حملوں کا انتظام کر رکھا تھا رینالڈ اس پھندے میں آ گیا اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے گھات سے نکلنے کی کوشش کی مگر ایک رات نوردین زنگی کے چھاپا ماروں نے رینالڈ کے ہیڈکوارٹر پر شبخون مارا اور رینالڈ کو پکڑ لیا سلیویوں کا نہ صرف حملہ ناکام رہا بلکہ انہیں کمر توڑ شکست ہوئی جانی اور مالی نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ان کا رینالڈ جیسا جنگجو بادشاہ قیدی ہو گیا تھا نوردین زنگی کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی قیدی تھا اس کی رہائی کے لیے وہ سلیویوں سے بڑی ہی کڑی شرط منوانا چاہتا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی دو ماہ بعد زنگی فوت ہو گیا اس کے عالی حکام اور سالاروں نے زنگی کے گیارہ سالہ بیٹے الملک السالح کو سلطنت کی گزی پر بٹھا دیا کیونکہ اسے وہ اپنا کٹ پتلی بنا کر منمانی کرانا چاہتے تھے انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اور اسے شکست دینے کے لیے سلیویوں کے ساتھ دوستی کر لی اس دوستی کا انہوں نے پہلا معاوضہ یہ دیا کہ رینالٹ جیسے قیمتی قیدی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے ساتھ دوسرے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا وہیں سے سلطان ایوبی کی مسلسل معرکہ آرائی اپنے پیر استاد اور عزیز دوست نوردین زنگی کے بیٹے سے شروع ہو گئی دوسرے عمرہ خلافت سے آزاد ہو گئے اور سب نے سلطان ایوبی کے خلاف متحدہ محاص قائم کر لیا تھا اس کا اور جو نقصان ہوا سو ہوا ایک نقصان اب سامنے آیا کہ رینالٹ جسے ان غدار مسلمانوں نے خیر سگالی کے طور پر یا سلیویوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا وہ ایک جنگی قوت بن کر سلطان ایوبی کے خلاف نہیں بلکہ عالم اسلام کو تاہتائق کرنے کے لیے فیصلہ کن حملے کے لیے آ رہا تھا الملک السالح نے رینالٹ کے ساتھ جو جنگی قیدی رہا کیے تھے وہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑا قطرہ بن کر آ رہے تھے رینالٹ اپنی شکست اور زلط کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا سلیویوں کی اس کانفرنس میں اس نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ تمام سلیوی افواج مشتری کا کمان کے تحت ہوں اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے آزائم کے مطابق جنگ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا سلیویوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ متحد نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے پتہ کر کے ان کا بادشاہ بن جائے متعدد موریقوں نے لکھا ہے کہ سلیویوں کو اس کمزوری نے دنیا عرب میں نقصان پہنچایا اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی برتر جنگی طاقت کے باوجود نمائیہ کامیابی حاصل نہ کر سکے موریقین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صفوں میں غدار نہ ہوتے تو وہ سلیویوں کو دنیا عرب سے بے دخل کر کے یورپ کے لئے قطرہ بن جاتا اگر آپ سلاح الدین ایوبی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی فوج کو مشتری کا کمان کے سکوت کر دیتے ہیں ریمانڈ آف ترپولی نے کہا ورنہ ہم بکھر کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ حملے کی قیادت رینالڈ کی فوج کرے یہ فیصلہ مشتری کا کمان کو کرنا چاہیے میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا رینالڈ نے کہا لیکن میں کسی مشتری کا کمان کا پابند نہیں رہوں گا مجھے اپنی شکست کا انتقام لینا ہے نور الدین زنگی تو مر چکا ہے میں سلاح الدین ایوبی کو اسی طرح قید میں آپ سب کے سامنے لاؤں گا جس طرح زنگی مجھے قید کر کے دمشق لے گیا تھا ورنہ تاریخ ہمیشہ مجھ پر لانت بھیجتی رہے گی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت زنگی نے مجھ پر شبخون مار کر میرے دستوں کو بکھیر دیا اور ان سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے اس وقت آپ میں سے کسی نے زنگی پر جوابی حملہ کیا تھا تون میری مدد کو پہنچا تھا کوئی نہیں اب مجھے پابند نہ کریں میں نے اسی روز کے لیے فوج کو تیار کیا تھا میرے انتقام کا دن آ گیا ہے میری فوج آپ کی کسی بھی فوج کی راہ میں حائل نہیں ہوگی جسے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اسے خطرہ مول لے کر میں بھی مدد دوں گا لیکن میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پابند نہ کریں نہیں کریں گے بارڈوین نے کہا ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چھت تک محدود رہے گی اس میں ہم نے یہ تائی کر لیا ہے کہ ہماری زمین دوز کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادھر آنے کے بجائے مصر چلا گیا ہے لہٰذا ہمیں برق رافتار اور توفانی قسم کا حملہ کرنا ہے ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے اب دو چار دن ہم سب فردن فردن سوچ لیں ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بھلا لیں اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں ہماری فوجیں تیار ہیں اس دوران حرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھیں ہر مسلمان گھرانے اور ہر مسلمان فرد کی روز مرہ حرکات کو بھی دیکھیں ہماری افواج کا اجتماع یہی شروع ہو گیا ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا یہ انتظام حرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں ایسا ہی ہوگا ہرمن نے کہا یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا پہلے سنایا جا چکا ہے کہ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج دو آدمی تھے جو سلیبیوں کے کانفرنسوں اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے یہ قابل اعتماد آدمی تھے انہیں گہری چھانبین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا مگر یہ دونوں سلطان ایوبی کے جاسوس تھے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سوراغ رسان کی نظروں اور اقل کو تھوکہ دینا ممکن نہیں تھا دونوں خبرو جوان اور دراز قد تھے وطر کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تھا ہی عیسائی راشد چنگیز جو ترک تھا اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا یہ دونوں اس کانفرنس میں موجود تھے آدھی رات کے قریب کانفرنس برخواست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا وکٹر نے کہا یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی ایسا کون ہو سکتا ہے امام سے بات کریں راشد چنگیز نے کہا وہی بہتر جانتا ہے کہ کونسا آدمی بہتر ہے قاہرہ تک تیز رفتار سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ سلیوی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں وکٹر نے کہا تاکہ سلطان ایوبی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی جلدی پورا کر لے اور سنو اس نے چنگیز سے کہا جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا تم شراب کا پیالہ ریوانٹ کے آگے رکھتے رکھتے رکھ گئے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا اس پر مجھے نمائن چمک نظر آئی تھی میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے حیجان اور خوشی کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہی موجود ہوتا ہے ہرمن علی بن سفیان کے پائے کا جاسوس ہے میں نے تمہیں دیکھ کر فوراں ہرمن کی طرف دیکھا تھا مجھے شک ہوتا ہے کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا محتاط رہو میرے بھائی ہم دشمن کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہرمن کے لئے ہم اجنبی نہیں راشد چنگیز نے کہا ہمارے متعلق وہ شکوک رفع کر چکا ہے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ڈرنے کی نہیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے وکتر نے کہا تم نے آج وہ ہدایات سن لی ہیں جو ہرمن کو ملی ہیں وہ اب ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھے گا اور اب تو یوں کرو مسجد میں چلے جاؤ سب سو گئے ہیں امام کو بتا آؤ کہ آج سلیبیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اگر قاہرہ کو کوئی جانے والا ہو تو اس فیصلے کی اطلاع علی بن سفیان کو دے دے اور اگر ادھر سے کوئی آئے تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جائے شہر کی ایک مسجد کا امام سلطان ایوبی کے لئے جاسوسی کرتا تھا یہ مسجد جاسوسی کا خفیہ اڈا بنی ہوئی تھی مسلمان جاسوس مسجد میں جا کر امام کو خبریں پہنچاتے اور اس سے ہدایات لے لیتے تھے وکٹر کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اسے نماز نہیں ہوتی اور مسجد کے آداب سے بھی واقف نہیں اس لیے اسے ڈر تھا کہ مسجد میں کوئی ایسا مسلمان اسے پکڑوا دے گا جو سلیبیوں کا جاسوس ہوگا یہ غلط بھی نہیں تھی سلیبیوں کے مغبیروں میں مسلمان بھی تھے جو مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر نظر رکھتے اور ان کی باتیں غور سے سنتے تھے وہ اکثر مسلمانوں کو گرفتار کراتے رہتے تھے راشد چنگیز نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا اس لیے وہ دن کے دوران مسجد میں نہیں جاتا تھا سلیبی کمانڈروں وغیرہ کی شبینہ دعوتوں سے فارغ ہو کر اگر ضرورت پڑے تو آدھی رات کے بعد امام کے گھر جاتا تھا جو مسجد کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا اس کا ایک دروازہ مسجد کے سہن میں کھلتا تھا راشد چنگیز نے کپڑے بدلے چوغہ اور امامہ پہنا مسنوعی داڑی چہرے پر باندھی اور کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا حکم کے مطابق اسے داڑی اس طرح سے صاف کرانی پڑتی تھی اپنے مشن پر جانے کے لیے اس نے ایسی مسنوعی داڑی بنا رکھی تھی جو فوراں لگائی اور اتاری جا سکتی تھی ان دنوں وہاں رات کو بھی رونق رہتی تھی ریمانٹ کے اپنی فوج کے علاوہ رینالٹ بھی ایسے بہت سے افسروں نائٹوں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا اس کے چند ایک دستے بھی تھے یہ فوجی افسر اور دیگر سلیبی کمانڈر راتیں عائش و عشرت میں گزارتے تھے پیشاور عورتوں کی چہل پہل لگی رہتی تھی عالی حکام کی بیویاں اور داشتہ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھی کہ کونسی عورت کس کی بیوی ہے عورتوں کی عارضی اور مستقل خرید و فروخت بھی ہوتی تھی راشد چنگیز اپنے کمرے سے نکلا تو اسے چھپ کر جانے میں بہت دشواری ہوئی کمروں اور خیموں کے اندر تو توفان بدتمیزی بپا تھی باہر بھی کہیں کہیں اسے کوئی بدمست جوڑا نظر آ جاتا تھا جس سے بچ کر اسے راستہ بدلنا پڑتا آخر وہ خطرے کے علاقے سے نکل گیا اور شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا پھر وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا وہ جب ادھر ادھر دیکھ کر مسجد میں داخل ہونے لگا تو اس نے دبے دبے ختموں کی آہٹ سنی جو گلی میں اٹھی اور موڑ پر خاموش ہو گئی راشد چنگیز نے اس پر غور کیا لیکن یہ سمجھ کر کہ اپنے آپ کو تسلی دی کہ کتہ ہوگا اور یہ آہٹ وہم بھی ہو سکتی تھی وہ مسجد کے سہن میں گیا اور امام کے دروازے پر مقصود دستک دی دروازہ کھلا راشد چنگیز اندر چلا گیا اور امام کو ساری ریکورٹ دے دی سلیبیوں کی زیادہ تر فوج یہاں جمع ہوگی چنگیز نے کہا یہ رینالڈ کی فوج ہوگی یہاں کی فوج تو پہلے ہی یہاں موجود ہے قاہرہ تک اس فوج کے کوچ اور عزائم کی اطلاع تو پہنچ ہی جائے گی اگر ہم کوشش کریں تو اس فوج کو کوچ سے پہلے کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کے کوچ کو التوا میں ڈال سکتے ہیں تمہارا مطلب یہ ہے کہ چھاپا ماروں سے کہا جائے کہ وہ فوج کی رسط کو نظر آتش کر دیں امام نے کہا میں یہ کام کرا سکتا ہوں لیکن کراؤں گا نہیں تم نے ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ جس مقبوضہ شہر میں ہمارے چھاپا ماروں نے سلیبی فوج کو نقصان پہنچا دیا وہاں کے مسلمان باشدوں کے لئے زندگی دوزق سے بتر بنا دی گئی گھر گھر تلاشی ہوئی ہماری مستورات کی بے عزتی ہوئی ہماری جوان بیٹیوں کو سلیبی پکڑ لے گئے قائد اور قتل کا ظالمانہ سلسلہ شروع ہو گیا میں نے اپنے ایک قاسد کے ذریعے سلطان ایوبی تک یہ مسئلہ پہنچایا تھا سلطان محترم نے میری توقع کے بالکل مطابق جواب بھیجا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان باشندوں کی عزت جان اور مال کی خاطر کسی شہر میں خفیہ تباہ کاری نہ کی جائے دشمن کی رسط کو اس کی فوج کے ساتھ آنے دیا جائے اسے میرے چھاپا مار میدان جنگ میں نہیں آنے دیں گے میں آپ کو مکمل اطلاع دو چار دنوں میں دے سکوں گا چنگیز نے کہا اب آپ اور زیادہ محتاط ہو جائیں یہاں کے سراغ رسان غیر معمولی طور پر سرگرم ہو گئے ہیں وہ اب یہاں کے جانوروں اور پرندوں کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ تیہ کر کے کہ ایک آدمے کو صبح قاہرہ روانہ کر دیں گے چنگیز مسجد سے نکلا وہ چوری چھپے نہیں چل رہا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے وہ گلی کا موڑ گڑا تو اسے پھر کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی تھی اس نے گھوم کر دیکھا گلی تاریخ تھی اسے کچھ بھی نظر نہ آیا اب کے یہ وہم نہیں تھا وہ آگے چل پڑا اپنے ٹھکانے کے قریب جا کر اس نے مسنوی داڑی اتار کر کپڑوں میں چھپا لی اس کے کپڑے ایسے تھے جو کوئی شک پیدا نہیں کرتے تھے کیونکہ ایسے کپڑے عیسائی بھی پہتے تھے اب وکٹر اور چنگیز کی کوشش یہ تھی کہ یہ معلوم کریں کہ سلیوی فوج کہاں کہاں حملہ کرے گی اور اس کے کچھ کا پروگرام کیا ہے زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے کے انتظامات شروع کر دیئے گئے تھے قاسدوں کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی یہ دونوں جاسوس اس سرگرمی سے بظاہر لا تعلق ہو کر اس کی ہر ایک تفصیل معلوم کرنے میں مصروف تھے ریمانٹ کی حیثیت مذبان کی تھی کیونکہ یہ اس کا دارالحکومت تھا اس نے ایک رات تمام سلیوی حکمرانوں اعلیٰ کمانڈروں اور دیگر اعلیٰ حکام کی زیافت کا احتمام کیا یہ رات وکٹر اور چنگیز کے لیے غیر معمولی مصروفیت کی رات تھی کیونکہ مہمانوں میں بادشاہ بھی تھے اس لیے انہیں شراب وغیرہ پیش کرنے میں زیادہ مستعید رہنا تھا انہیں معلوم تھا کہ مستعدی کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مہمان ہوش میں رہتے شراب میں بدمست ہو کر جب وہ بداخلاخی کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں تو ملازموں کا کام آسان ہو جاتا ہے اس زیافت میں جتنے مرد تھے اتنی ہی عورتیں تھی ان میں جوان لڑکیاں بھی تھی جوان عورتیں بھی اور وہ بھی جو بڑھا پے کو جوانی کا دھوکہ دے رہے تھے وکٹر اور چنگیز کھانا اور شراب وغیرہ لانے والے ملازموں کی نگرانی کرتے اور بھاگتے دوڑتے رہے ایک جوان یوروپی عورت نے چنگیز سے دو تین بار شراب مانگی چنگیز نے ہر بار کسی ملازم یا ملازمہ کو بلا کر کہا کہ اسے شراب دے اس وقت مہمان ریمانٹ کے محل میں ادھر ادھر بگرے ہوئے تھے یہ عورت بہت خوبصورت تھی اس نے دیکھا کہ چنگیز ہر بار ملازم سے کہہ کر شراب مانگواتا ہے تو اس نے مسکرا کر کہا میں تمہارے ہاتھ سے تھوڑی سی پینا چاہتی ہوں تم نوکروں کو حکم دے کر ادھر ادھر ہو جاتے ہو میں لا دیتا ہوں چنگیز نے نوکروں کے اسے لہجے میں کہا یہاں نہیں عورت نے کہا میں باہر باغ میں جا رہی ہوں وہاں لانا چنگیز شراب کی ایک خوشنمہ سراہی لے کے اس جگہ چلا گیا جہاں وہ عورت جابل کی تھی یہ محل کا باغ تھا وہاں بھی مہمان بکھرے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ ایک عورت اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا صرف یہ عورت اکیلی تھی اور چنگیز ذرا حیران بھی ہوا کہ ایسی جوان اور خوبصورت عورت اکیلی کیوں ہے اس پر تو مہمانوں کو مکھیوں کی طرح بھن بھنانا چاہیے تھا وہ اس کے پیالے میں شراب ڈالنے لگا تو عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اس نے یوروپ کے کسی گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ وہ لڑکپن سے شاہر ایمانڈ کے شاہی سٹاف میں ہے تم تھوڑی سی دیر میرے پاس رکھ سکو گے عورت نے پوچھا اور پیالہ اس کی طرف بڑھا کر کہا لو میرے پیالے میں سے تم پیو پھر میں پیوں گی اس کی آواز میں التجا اور تشنگی تھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نوکر ہوں چنگیز نے کہا آپ شاہی خاندان کی خاتون ہیں میں اس وقت نوکری کے فرائض ادا کر رہا ہوں اس وقت مجھے اپنا نوکر سمجھو عورت نے اس کی کلائی پکڑ لی اور پیاسی مسکراہت سے کہا تم شہزادے ہو یہ تو دل بتایا کرتا ہے کہ کون کیا ہے آپ اکیلی کیوں ہیں چنگیز نے پوچھا کیونکہ میرے جذبات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ جس سے مجھے نفرت ہو اس کے ساتھ ہنسوں کھیلوں اس نے جواب دیا مجھے جو اچھا لگتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے تم نے میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں لیا کسی نے دیکھ لیا تو مجھے سولی پر کھڑا کر دیا جائے گا چنگیز نے کہا اگر تم نے میرے پیالے سے ایک گھونٹ نہ پیا تو میں تمہیں سولی پر کھڑا کر دوں گی عورت نے کہا وہ مسکرہ رہی تھی اس نے اور آگے ہو کر دھیمی آواز میں کہا پاگل تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں ادھر بلایا ہے مجھے ٹالنے کی نہ سوچنا میں شراب نہیں پیوں گا چنگیز نے کہا نہ پیوں عورت نے کہا مگر میں جب بھی اور جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا راشد چنگیز فہم و فراست کا مالک اور تجربے کار انسان تھا وہ اس پر ذرا بھر حیران نہ ہوا کہ ایک انچے طبقے کے حسین و جمیل عورت اس کی دوستی کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے اسے یہ بھی خیال آیا کہ یہ کسی بڑھے جرنیل کی جوان بیوی ہوگی یا یہ کسی ایسے خاوند کی بیوی ہوگی جو اس وقت کسی اور کی بیوی کے ساتھ مگن ہوگا ایک وجہ تو صاف تھی چنگیز خوبرو آدمی تھا جس کے قدبت میں بڑی کشش تھی یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی عورت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہو سلیبی حکمرانوں اور آلہ افسروں کی دعوتوں میں شراب پیش کرنے والی لڑکیاں خاص طور پر حسین اور دلکش تھیں ان میں سے دو چنگیز کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر چکی تھی لیکن چنگیز نے اپنے کردار کو ان سے بچائے رکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جو فرض دے کر بھیجا تھا اس کا تقاضی تھا کہ وہ اپنے کردار کے قلعے کو مسمار نہ ہونے دے علی بن سفیان نے اسے ٹریننگ کے دوران ذہن نشین کرایا تھا کہ ذہن عیاشی کی طرف مائل ہو جائے تو فرائض ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ذہن میں عورت کو ایک ایسے زہر کی مانین بٹھایا گیا تھا جو ایمان کھا جاتا ہے ریمانڈ آف ترپولی کے محل میں اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ جس ملازم یا ملازمہ کو چاہے نوکری سے نکلوا سکتا تھا اس کی اپنی شخصیت کا اثر تو جادو کا ساتھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سلیبیوں کا کوئی کردار نہیں ان کی عورتیں بے حیائی اور بد اخلاقی کو خابل فقر سمجھتی تھی ان حجوہات کی بنا پر چنگیز کے لیے یہ عورت اس کی یہ بے تکلفی عجوبہ نہیں تھی وہ چونکہ خصوصی قابلیت کا جاسوس تھا اس لیے اس نے فوراں سوچ لیا کہ وہ اس عورت کو یہ بتائے بغیر کہ وہ جاسوس ہے اسے جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے اس عورت نے اسے یہ جو کہا تھا کہ جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا اس میں حکم یا دھمکی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی تھی اور اس کے لہجے میں جو تاثر تھا اسے چنگیز بھی اچھی طرح سمجھتا تھا عورت کی مسکرہت کے جواب میں وہ بھی مسکرہا اس مسکرہت سے اس نے شکاری کو اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی اب مجھے جانے کی اجازت ہے اس نے کہا میری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی آپ مہمانوں میں چلی جائیں اس نے ذرا جھجک کر پوچھا آپ کس کی بیوی ہیں بیوی نہیں داشتا عورت نے کہا اور ایک عالی کمانڈر کا نام لے کر کہنے لگی کمبخت کے پاس بے شمار دولت ہے یہاں آ کر اسے ایک اور مل گئی ہے مجھے بھی آزاد نہیں کرتا مجھ پر ان جذبات کا نشاہ تاری رہتا ہے جو اپنے دل کی پسند اور ناپسند کی پابند ہوتے ہیں یا شاید دل ان کا پابند ہوتا ہے یہ وہ جذبات ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ جو انسان دل پر قابض ہو گیا ہے وہ بادشاہ ہے یا غلام مجھے تمہاری حیثیت سے کوئی غرض نہیں مجھ سے دور نہ بھاگنا یہ ظلم ہوگا تم پہلے انسان ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے میں جسمانی آسودکی کی پیاسی ہوں میری روح پیاسی ہے اس کی پیاس تمہاری آنکھوں کے چشمیں بجھا سکتے ہیں اب جاؤ کل رات میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی